اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پچیس شوال عزتی امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے اس لیے کہ دو روایتیں ایک روایت یہ ہے کہ پندرہ شوال اور دوسری روایت یہ ہے کہ پچیس شوال یعنی دو دن ہیں عزتی امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت لہذا امام کا بتایا ہوا ایک ایسا عمل ایک ایسا وظیفہ کہ جس کے ذریعے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور پرویدگار اس کی دعائیں قبول کرتا ہے اور آخری جو ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے جنت پرویدگار اس کو جنت عطا کرتا ہے کیا وظیفہ ہیں آپ اس وظیفے کو پچیس شوال کو انجام دیجئے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا نوچوان عرض کہتے ہیں مولا مجھے بتائیے کہ میں گھر میں دو افراد رہتے ہیں ایک میری ماں ہے اور ایک میں ہوں میں مسلمان ہوں میری ماں کا افراد ہے میں اس کے ساتھ کیسا سلوک کروں تو امام نے فرمایا کہ اگر تو پہلے پانچ گھنٹے ماں کی خدمت کرتا تھا آج کے بعد تو نے دس گھنٹے خدمت کرنی ہے یہ شخص چلا گیا امام نے جو وسیعت کی اس پر عمل کرنا شروع کر دیا گھر میں گیا ماں کی خدمت اس قدر خدمت کر رہا ہے ماں حیران ہو کر پوچھتی ہے میرا بیٹے جب تو کافر تھا تو میری اتنی خدمت نہیں کرتا تھا میرے مذہب پر تھا لیکن جب سے تو مسلمان ہو گیا ہے کیا وجہ ہے کہ تو میری اتنی خدمت کرتا ہے تو کہا کہ امام جان میں اپنے امام کی خدمت میں گیا تھا تو امام سے مسئلہ پوچھا امام نے بتایا کہ جاؤ جا کر ماں کی خدمت کرو ماں کہنے لگی بیٹا کیا وہ نبی ہے کہا امام جان نبی نہیں نبی کا جانشین ہے نبی کا وسیع ہے فرمایا میں زیانت بعد میں کروں گی پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ کہ جس مذہب میں ایک کافرہ ماں کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے خدا کی قسم ایک امام کی وسیعت پر عمل کرنے کی وجہ سے اپنی ماں کو مسلمان بھی بنا لیا اور دعائیں بھی لیں اور جنت بھی خرید لیں اس لئے پچیس شوال کا دن ہو یا کوئی بھی دن ہو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو پروتگار تنہیں دنیا و آخرت کی ہر کامیابی سے ہم کنار کرے گا پروتگار تنہیں دنیا و 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 موسیقی